بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول کی عمارت خستہ اور کھنڈر ہو گئی ہے ہاریہ بارشوں کے بعد کھنڈر عمارت مزید خطرناک ہو گئی ہے اور مختلف کلاسز کی چھت سے پلستر گرنے کے باقیات معمول ہو گئی ہیں واضح رہے کہ ہائر سکینڈری سکول میں جماعت ششم سے جماعت بارمی تک دو ہزار سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ذرائع کے مطابق آلاف سران کی جانب سے سلاب کے بعد عمارتوں کی انسپیکشن کے حوالے سے متعدد بار ڈگری گرلز ہائر سکینڈری سکول کی کلاسز کی انسپیکشن کی گئی لیکن اس کے باوجود کھنڈر کلاسک میں بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور محکمہ تعلیم کی جانب سے کوئی متبادل نظام نہ ہونے سے بچیاں پلستر گیرتی چھتوں کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں محکمہ تعلیم کی افسران کی مجرمانہ خموشی کی وجہ سے کسی روز چھت کا پلستر سے جانی نقصان ہو سکتا ہے بچیوں کے والدین عمران علی، محمد شفیق، وسیم خان اور دیگر نے گرلز ہائر سکینڈری سکول میں آئی روز پلستر گرنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے ہزاروں بچیاں جو اس واحد سکول میں زیر تعلیم ہیں اس کی کھنڈر عمارت کسی دن کوئی بڑا نقصان کروا سکتی ہے فوری طور پر مطبادل انظام کے ساتھ کھنڈر عمارت کی مرمت کے لیے اقدامات کیے جائیں اگر کسی بچی کے کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری آلاف سران پر ہوگی